بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمشری عارف امید بٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین الیکشن عملن پی ڈی ایم کی حکومتیں اور ان کے سخولتکاروں کے خاتموں سے نکل چکا ہے اس وقت الیکشن کی بنیاد پاکستان کے ازاز امیدوارہ ہے جنہیں طاقت کے ذریعے جیتنے کے بعد مجبور کیا جائے گا پیفت پارٹی اور نونے ملانے کے لیے وہ ازاز امیدوار کون ہے ان کا نام ہے امران خان آپ کہیں گے امران خان تو ڈیالا جیل میں نہیں جو اس کے نامزد امیدوار ہیں اپنے حلقوں میں بھی نہیں جے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم امران خان کی کمپینگ چلا رہے ہیں ایسی صورتحال پہلی دفاعی ہے کہ پارٹی کا بانی امران خان ارسا دراز سے جیل میں ہے اور جیل سے جب ایک لفظ کہتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مرور اڑتا ہے یہ بھی نہ چلے امران خان صاحب نے کہا یہ ہمیں کہتے تھے جب تک امرتہ بدیالال ایکشن نہیں کرانا عوام کی مرضی کا آجے گا امران خان نے جیل سے چند لفظ کہے انہوں نے کہا امران خان پہلے سے زیادہ پور اعتماد اور تھا کہ آٹھ فروری کو میرا سی پلان نون لیگ لارڈلی اور پیپلز پارٹی کی چیزیں سنائی دیں گی جب عوام کے بتائے ہوئے بیلڈ پیپر کھول کے نتائج کا اعلان کیا گیا تو پاکستان میں ناظرین اسی لیے نون لیگ ڈیس آڈ ہو چکی اور الیکشن سے فرار کا راستہ اپنا رہی ہے بلاول بھٹو بار بار منتے تلے کر رہے ہیں کہ مجھے دو اکثریت دو مجھے سادہ اکثریت دو اور انڈ پہ پھٹ پڑے کہ ہم بانگے کے نہیں جیسکتے ازاد امیر باروں کو ملاک حکومت بنائیں ازاد امیر باروں کا مطلب ہے طریقہ انصاف اب طریقہ انصاف کے یہ مشکلات کا اور وقت ہے پچھلے بیش ماہ سے مختلف ظلم زیادتی برداشت کرنے والوں کو اب الیکشن دے تک حکومتی مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن پیچھے بیٹھا ڈیال جیل میں جو مختی ورزانہ جج سیبان کا سامنا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو مرضی کر لی آٹھ فروری کا الیکشن میرا تھا میرا ہے انہوں نے کہا کچھ لوگوں کہ نام ایشی ایل میں ڈال دو وہ بھاگنے لگے ہیں انہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اربوں روپے لگا رہی ہیں سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہیں لیکن ان کے جلسے گاہ میں عوام نے شرکت سے انکار کر دیا اور جو آتے بھی ہیں تو وہ جلسہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا نعرہ ہوتا ہے میں وزیر آزم عمران ہاں عمران تیرے جان نصار بیش بار یہ صورتحال سے ناظرین نون لیگ اور پیپلز پارٹی سخص پریشان ہے بنانا سب کا تو بوریہ بستر کیپلز میں سے بول ہو چکا ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ الیکشن آگے کر دو مجھے عوام نے بورڈ نہیں دینا اسی لیے پاکستان میں سیلیکشن کو الیکشن ثابت کرنے کے لیے اب تمام تیاری مکمل ہو چکی ہے عوام نے اپنے ریفرینڈم میں حکومت کو مسلم نگنون کو نگران حکومت کو جواب دے دیا تو اب اسے سیلیکشن کے طور پر پلاننگ کی جا رہی ہے کیونکہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے ایک جماعت اس کا انتحابی نشان تک چین لیا گیا طریقہ انصاب کا انتحابی نشان تک چین لیا گیا عمران ہاں شاہ محمود پوریشی پرویز علی مراد سعید جیسے اہم رہنمہ کو الیکشن کے لیے میدان سے باہر کر دیا گیا عمران ہاں جیل میں روزانہ چارچر کیس کی سمات کر رہا ہے یہ چارچار چار جگہ جلسے کرنے جاتے ہیں آگے عوام ہی نہیں ہوتی تو محیوس ہو کر لوٹ آتے ہیں ایک بیانیاں نون لیگ نہیں بنا سکی منشور بغیر کسی بات کے آگیا لگتا ہے ان کے چیرے سے کہ خندرات بتا رہے ہیں عمران تالی شان تھی لیکن ناظرین ان سب سختیوں کے بابجود اس کے بابجود سیلیکشن کا نتیجہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خواہشات کے مطابق نکلتا نظر نہیں آتا کیونکہ عوام کی وعد اکثریت ان کے خلاف بغاوت کر چکی ہے میدان میں نکل چکی ہے کمپینڈ چلا رہی ہے اس بندے کی جو جیل میں بند ہے اس لیے حکومت کے ہاتھ پھول چکے ہیں نگران حکومت کے ہر روز کوئی نہ کوئی اپنے ان کا بچہ جمہورہ لگڑ بگڑ چمچا کرتا ہے چھوڑتا ہے کہ الیکشن آگے کرا دو کیونکہ عمران ہاں آ جائے گا جیسے کہتے ہیں گب بس ہو جاؤ گب بر سنگھ آ جائے گا ایسے کہتے ہیں الیکشن آگے کرا دو نہیں تو عمران ہاں وزیر اعظم آ جائے گا آج فیصلہ بات کے ایک حلقے سے پی ٹی اے کے امید وار خیال کاسٹوں کو امید وار ہے امید وار ہے کو گرفتار کیا گیا جیسے خدا نہ ہاستہ وہ دہشت گرد ہو طریقے انصاف کے امید واروں کے لیے خمیتیوں کے لیے کارکنوں کے لیے پاکستان میں کم سے کم سزاد دہشت گردی ہے جسے دیکھو اٹھا لو گرفتار کر لو لا پتہ کر لو ویڈیو میان لو پریس کارپرس کراؤ لیکن اب بھائی پچیس کروڑ عوام تو آپ گرفتار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دو تین چار سو امید وار آپ گرفتار کرو گے انہیں حلقوں میں نہیں جانے دو گے کیا بوڑ خود جا کے ڈالو گے اتنی ناندلی کرو کہ عوام لاوہ بن کے پھٹنا جائے آپ پر ناظرین فیصلہ بات سے جیسے دستار کیا گیا وہ مناظر سب نے دیکھے تکلیف ہوتی ہے کہ جمہوریت کو بھی آئی جیک کیا جا رہا ہے جمہوریت کو بھی اغواہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سادہ کپڑوں میں موجود پولیس اہلکاروں نے ڈڈا ڈولی کر کے خیال کاسفوں کو گھاڑی سے میں بٹھایا ہے ایسے بٹھایا ہے جیسے کسی کو کوئی دعشت کرتا اغواہ کر کے لے جاتا ہے انسانی حقوق کی پامالی کیا ہوگی اسی طرح کے مناظر کے بعد الیکشن کے عمل پر کوئی یقین نہیں کر رہا کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن اسی طرح کھا کرانا ہے سیلیکشن اور زلڈ دینا تو بہتر یہ ہے کہ ملک کاربو روپیہ لگانے کی بجائے عوام کی تظلیل کرنے کی بجائے میں جھوٹے مقدم دیتنے کی بجائے آپ اعلان ہی کر دیں لیکن اعلان کیا کریں چار وزیر ادم بلاول بٹو صاحب کہتے ہیں میں نے بننا حاسب علی زرداری میں نے عوام کہتے ہیں اب بھائی نے مزیری ادم کیسے بنایا جائے لیکن اب یہ جنہوں نے لندن ملان کیا اے جانے ہی آؤ جانے تو پوندہ نے ناظرین اسی طرح کے منادر دیکھ کر تو لوگ خوف میں مبتلا ہیں لیکن عمران خاقہ ساتھ سٹونے پر کسی بھی صورت تیار نہیں پچھلے آٹھ ماہ میں جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہے بہتر سال عمر ہے کینسر کی مریض ہے آج عدالت میں پیشی کے موقع پر تھٹ پڑی کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گے اس پر میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا یہ جب بھی کوئی مورخ لکھے گا تو ایسے ایسے سیاہ الفاظ لکھے گا کہ آج کل کے حکمرانوں کے لیے کوئی اچھا لفظ نہیں کہے گا انہوں نے کہا کہ تیتر سال کی بڑی اوروں سے ڈر کر شیر گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے عمران ہاں کو کوئی اتنی نواز شریف کوئی اتنی ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آئے عوام میں جاتے ہیں عوام جو فیصلہ دے گی میں منو انقبول کروں گی میں دس پٹسنڈ ووڈ بھی اپنا دیتی ہوں میرے ساتھ ووڈ کا مقابلہ تو کریں انہوں نے نواز شریف کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ حوصلہ ہے تو میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کریں کمروں میں چھپ کر سرکاری اداروں سے آپ پی ٹی آئی کے عمیدوانوں کو اغوا کراتے ہو سپورٹروں کو اغوا کراتے ہو انہوں پہ مقدمہ درج کراتے ہو ان سے زبردستی پریس کانفرس کراتے ہو اس جبر سے تو بہتر ہے آپ الیکشن چھوڑ دیں آج عدالتی مخازبر بھی مرانہا کے لیے ریلیف کا دن تھا حکومت کے مظالم ہتم نہیں ہوتے لگے کہیں نہ کہیں سے اگر ملتی ہے ریلیف تو عمرانہاں کو وہ پاکستان کی عدالتے ہیں باقی انتظامیہ بیروکریسی تو پولیس نے تے گندگی کی انتہائی کر دیا اس پہ تو بات کرنا بھی فضول ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے گہر شریع نکاح کیس میں سیول کورڈ کو گواہوں کو بیانت کلمت کرنے سے روک دیا ہے انہوں نے کہا کیا مزاگ بنایا ہوا ہے ایک شخص کے سارے ہی کیس جیل میں بند ہے سائیفر ہو یا نکاح ہو توشہ ہنہ ہو یا سائیکل ہو یا کوئی بھی ہو کوئی خدا کا خوف کرو تم عدالتوں کو نہیں مانتے چیف جسیس سلام آباد ہائی کورڈ عموماً ان کی عدالت سے اچھی خبر کم ہی آتی ہے جن کی عدالت سے عمرانہاں کو کمی ریلیف نہیں ملتا وہ بھی کہنے پر آج مجموع ہوگے کہ گہر شریع نکاح تو ریگولر بھی ہو جاتا ہے پہلے تو نگاہ کے سائن ہی نہیں ہوتے تھے زبان ہی ہوتا ہے آپ بغز عمران پہ اندازہ کریں یہ نگران حکومت اور ان کے گلام نما ملازم کس حد تک کسیدگی کی حد پسپائی کی حد تک نیچے گر چکے ہیں سائیفر کیس میں بھی آزم ہاں نے جو بیان عدالت میں دیا اس میں عمران ہاں کے خلاف کوئی بات قانونی طور پر ثابت ہی نہیں ہوتی عمران ہاں نے اندر بھی پڑھکے اڑا دی انہوں نے کہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھے اصل حقائق یہ ہیں ایک بے گناہ شخص کو جیل میں بند رکھے آپ سمجھتے ہو پچیس کروڑا مہان کا گلہ دبالو گے نہیں عمران ہاں نہیں جھکے گا عمران ہاں نے آج صحافیوں سے گفتوں کرتے ہوئے وال لغاف لفظوں میں کہا ہے کہ آزم ہاں نے دارت میں بالکل گبرا گیا تھا اس سے جھوٹ بولوانا پڑھایا چاہا بولا نہیں گیا اس لیے انہوں نے بیان کے بعد انہیں تھپکی بھی دی کیونکہ جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی آزم ہاں کے بیان پر جہلا جائے تو عمران ہاں با عزت بری ہوتے ہیں اور ابھی اوکیس قوائش ہوتا ہے نظام قدرت دیکھیں آزم ہاں جو پرنسیپل سیکٹی تھے انہوں آج شباہ عمران ہاں کے دور میں چار ساڑھے تین سارا حکومت کرتے ہیں اسے غوا کیا گیا اس پہ پرچا دیا گیا لا پتا کیا گیا لیکن پھر بھی اس کا جھوٹ جھوٹ ہی رہا اور عمران ہاں عزت بیالہ جیل میں کائن جج کے سامنے بے گناہ ثابت ہوئے اسی لیے عمران ہاں نے انہوں کو طبقی دی عمران ہاں نے بتایا کہ نو اپریل کی کبینہ میٹنگ میں سائفر ڈی کلاسی فائی کر دیا تھا سائفر ڈی کلاسی فائی کر دیا تھا تو اس کے بعد خفیہ ڈاکومنٹ کہاں سے رہا سائفر تو دفتر سے خارجہ میں ہوتا ہے اگر اس کا صرف مفہوم پر فرام کیا جاتا ہے سائفر نہ چوری ہوا نہ چھپا تو اس پر کسی بھی لیڈر کو سزا دینا سائفر صفر ہے اسی لیے عمران ہاں نے کہا مجھے امید ہے کہ آٹھ فروری کا صورت تریکہ انصاف کی فتح کی علامت بن کر طلوع ہوگا اور پاکستان میں لارڈلی لیگ نون لیگ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی سیاست میں آخری کیل ہوگا جس کے بعد انہیں پاکستان کے سیاست میں آؤڈ کر دے گی عوام ناظرین دوسری طرف بہہم حلکوں نے سر جوڑ لیا ہے کہ ہماری تمام تر طاقت کے باپ نہ پیپلز پارٹی جیسنے کی پوزیشن میں نون لیگ اور اب بھی طریقہ انصاف کے جو گھروں سے بھاگے ہوئیں ہیں اب عوام کو ان کی کمپینج چلانے سے کتنے کروڑ پکڑے ہیں اتنی تجھے لینے تھانے نہیں حکومت کی لارڈلی لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کرپشن پریشانیوں میں روز بروز اضافہ اور امران خان میں اعتماد بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں لوگوں کے ذریعے اقتدار میں آئیں ممبر ساکھیوں کے ذریعے آنے والے اقتدار کی خاصے چیروں سے مایوس لگتے ہیں ان کے چیرے پر بارہ بجے ہوتے ہیں سرکاری پروٹوکول میں جاتے ہیں لیکن عوام کا جوسو جذبات اللہ اور حمایت سے محلوم رہتے ہیں اور ایک بندہ چیل میں باندھر سا دراز ہے لیکن عوام کی حمایت اور دعاوں میں وہ شامل رہتا ہے اس کا نامی وران ہے اسے شکست آپ نہیں دے سکتے ہیں اپنی شکست مان لے پیپلز پارٹی اور نونلی پورل ایکشن شفاف کرانے دے جو نتیجہ آئے گا اسی میں بہتری ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حاملی و ناصیر و پاکستان تجھنا